محرم کے مہینے میں کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ شادی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ہو سکتی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیئے، کہتے ہیں ممنوع ہے یا حرام ہے تو یہ کیوں ہے؟ اگر شادی باقی مہینوں میں ہو سکتی ہے تو اس مہینے میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس سوال کا جواب ہم جائیں گے مطلی جناب محمد احمد صاحب سے کہ وہ ہمیں اس کے بارے میں ہمارے رحمائی فرمائی کہ کیا محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کی شادی کی ممانت ہے؟ الحمدللہ، صلات و صلی اللہ علیہ وسلم جی شیخ صاحب ہماری بات چاہ رہی ہے محرم الحرام کی فضیلت کی حوالہ سکتی ہے محرم الحرام کی فضیلت شیخ راشد صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو حرمت والا قرار دیا ہے جیسے ہی محرم الحرام کو حرمت والا قرار دیا ہے اسی طریقہ سے اس سے پہلے اس سے قبل دو مہینے اللہ رب العزت نے ان کو بھی حرمت والا قرار دیا ہے اگر ان میں شادی کی کوئی ممانات نہیں ہے ان میں شادی سے کوئی نہیں رکھتا تو پھر اس سے کوئی رکھا جاتا ہے اصل میں اس سے پیچھے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس حرمت والے مہینے سے ہٹا کر اس محرم مہینے کو ایک اور نئے خاتے میں ڈالنے کے کوشش کی جاتی ہے وہ نیا خاتہ کیا ہے وہ نیا حساب کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کے کچھ موگ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ اس مہینے میں شہید ہوئے ان کو اس مہینے میں شہید کیا گیا تو ہم ان کے شہادت کی وجہ سے سوگ مناتے ہوئے پورے محرم میں شادی نہیں کریں گے کوئی بھی خوشی کا کام نہیں کریں گے تاکہ بعض لوگوں کو اپنی جارپائیوں اڑی کر دیتے ہیں اور ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس مہینے میں کوئی بھی خوشی کا کام نہیں کرنا محترم بھائیو یہ بات یاد رہے کہ رسول کائنات آریستات و تسلیم کی احادیث سے یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ کسی بھی میت پر تین دن سے زیادہ افسوس کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی میت پر کسی شخص کے لیے تین دن سے زیادہ افسوس کرنا جائز نہیں ہے صرف ایک ذات کو اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہے نبی کائنات آریستات و تسلیم کی حدیث میں اجازت دیتی ہے عورت وہ اپنے خامت کی وجہ سے چار ماہ اور دس دن حالتے سور میں گزار سکتی ہے اس کے علاوہ نبی کائنات آریستات و تسلیم کے صحابہ کا یہ عمل رہا ہے صحابیات کا یہ عمل رہا ہے ان کا بیٹا فوت ہو گیا تو انہوں نے تیسرے دن خوشبو منگوائی اور خود کو لگائی لوگوں نے پوچھا قریب کی عورتوں نے پوچھا آپ نے یہ کام کیا کیا کہ آپ کا بیٹا فوت ہوا تو انہوں نے پھر یہ حدیث پڑھ کے بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ میت پر اس طریقے سے افسوس کریں تو محترم بھائیو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس دنیا سے گئے تیرہ سو سے زائد سال کارسا گزر چکا ہے تیرہ سو اسی سال کے قریب کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس دنیا سے گئے ہوا گزر چکا ہے کہاں وہ اکسٹ ہی جری اور کہاں یہ آج کی دنیا کتنے عرصے کے بعد اگر آج بھی کوئی شخص وہی ذہن رکھتا ہے تو پھر ہم اس سے ایک بڑا معصومانہ سے سوال کرتے ہیں اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا افسوس ہے اگر ان سے کے دنیا سے جانے کا افسوس ہے تو کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ان ہی کے بڑے بھئی ہیں ان کا کوئی افسوس نہیں ہے وہ محرم میں فوتو ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر میں فوتو ہیں لہذا سفر میں بھی شادیوں کا ارام قرار تو جیسے محرم میں شادیاں رام ہیں اس طریقے سے پھر سفر میں بھی شادیاں رام ہونے چاہیے ہیں جس طریقے سے محرم میں تمہارے یہ نئے طریقے اجاد ہوتے ہیں اس طریقے سے پر سور میں پیونے چاہیے